دعوت اسلامی اس کو دیجئے آپ کو ڈبل ثواب ملے گا جو شریعت کا حکم ہے ہم پہلے بیان کریں گے پھر آپ کوشش کریں آپ کے اگر مستحق مسلمان پڑوسی ہیں ان کو دیجئے ان کا حق ہے آپ پر اس کے بعد عاشقان رسول کی مدری تحریک دعوت اسلامی اب میں یہ کانسپ تھوڑا کلیر کر دوں کہ دعوت اسلامی کو چندہ کیوں دے بہت چندہ ہے دعوت اسلامی کا آپ کو خرچہ پتا ہے میں بہت سارے شمجات پر بات نہیں کروں گا صرف دعوت اسلامی کے امپلوئیز کتنے ہیں دعوت اسلامی کے اجیر کتنے ہیں ناظرین اگر آپ میں سے وہ ناظرین جن کے پاس ایسا موبائل فون ہو جس میں کیلکولیٹر ہو تو ذرا آپ نے اپنے موبائل فون نکال لیجئے جی ہاں نکال لیجئے کوئی بات نہیں ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ موبائل سائٹ پر کر لیں آج نکال لیجئے کیلکولیٹر نکال لیے دعوت اسلامی کے اس وقت کم و بیش اپروکسی میٹلی ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن اجیر ہیں ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن امپلوئیز ہیں اس کو بھی جسٹیفائے کر دوں گا ہو سکتا ہے یہ سوال ہو کہ بائیس ہزار کیوں رکھ لی ہے وہ بعد میں بتاتا ہوں بائیس ہزار امپلوئیز ہیں ملٹیپلائی کریں اگر ایک محتاط اندازے کے مطابق اپروکسی میٹلی حساب کرنے کے لیے اگر بیس ہزار روپے ان کی تنخواہ ہو اگر بیس ہزار تنخواہ ہو تو بائیس ہزار کو ملٹیپلائی کریں بیس ہزار سے جی جواب پڑھئے کیا آ رہا ہے چوالس کروڑ روپے فورٹی فور کروڑ روپیز یہ مہینے کی تنخواہ ہے اب اس کو ملٹیپلائی کریں تیرہ سے کیوں تیرہ سے بارہ تنخواہوں کے بعد ایک بونس بھی دیتے ہیں رمضان میں ہم نے بھی بونس دیا ہے آگے چلیے دیں گے بھی انشاءاللہ تو تیرہ ہو گئی اب جواب کیا آیا آپ کے کیلکولیٹر میں تھوڑا مشکل ہو رہا ہوگا لیکن میں بتا دیتا ہوں پانچ سو بہتر کروڑ روپے ہے پانچ ارب بہتر کروڑ روپے ہے ٹھیک ہے اب اس کو ڈیوائیڈ کریں ناظرین تین سو پینسٹھ سے ڈیوائیڈ بائی تری سکسٹی فائف اب جواب کیا آ رہا ہے ایک کروڑ چھپن لاکھ سمتھنگ روزانہ کی دعوت اسلامی کی کموں بیش ایوریج تنخواہ ڈیڑھ کروڑ روپے روزانہ ہے ایک دن آج کا گزرا ہفتے کا دن ڈیڑھ کروڑ کموں بیش میں پھر اپروکسیمیٹلی ساتھ لگا رہا ہوں دعوت اسلامی کے خرچ ہو گئے اس میں مسجد کی تعمیر شامل نہیں ہے اس میں کوئی یوٹلیٹی بل شامل نہیں ہے اس میں کوئی کھانہ لنگر شامل نہیں ہے اب بتائیے جس تنظیم کو روزانہ ڈیڑھ کروڑ روپے کموں بیش سیلری کی بد میں دینے ہو اس کا باقی خرچہ کتنا ہوگا پھر اس تنظیم کا ہم ساتھ نہ دیں پھر ہم عدنی حتیات آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے آپ کی دعوت اسلامی ہے اچھا اب تھوڑا سا جسٹیفیکیشن بائیس ہزار ایمپلائیز رکھ لیا آپ نے اتنی ساری تنخواہ کیوں دیتے ہیں چلے اس کی بھی جواب دے جاتا ہوں دعوت اسلامی کے مدرسط المدینہ ماشاءاللہ کتنے ہیں ستائیس سو سے زیادہ مدرسط المدینہ ہے سوہ لاکھ سے زیادہ مدنی منیہ مفت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ریزلٹ کیا اس کا جناب چوہتر ہزار کے قریب سیونٹی فور تھاؤزن کے قریب حافظ قرآن بن چکے ہیں دو لاکھ کے قریب انہی مدرسط سے ماشاءاللہ ناظرہ قرآن ختم کر چکے ہیں جو پچھلی سال کی کلکولیشن میرے پاس آئی تھی ایک سال پچھلے رمضان میں تراوی سنانے والے صرف پاکستان میں کب و بیش بیس ہزار حافظ قرآن وہ تھے جو دعوت اسلامی کے مدرسوں سے فارغ ہوئے ماشاءاللہ اب مجھے بتائیے ستائیس سو مدرسے ہوں پانچ کاری صاحب تو ایک مدرسے کو ایوریج دیں گے آپ ناظرم صاحب اور کاری صاحب دو نظام سنبھالیں گے تو پانچ کو ستائیس سو سے ملٹیپلائے کر دیں تو دس بارہ ہزار تو صرف مدرسط المدینہ میں ہمارے عجیر ہو گئے سوہ پانچ سو سے زیادہ دارو لولو میں دعوت اسلامی کے جس کو ہم جامیت المدینہ کہتے ہیں ایک جامیت المدینہ میں اگر چھے استاد صاحب اور ناظرم صاحب آپ دے دیں تین ساڑھے تین ہزار اگر دے دیں تو یہ ادھر پورے ہو گئے تو آپ پندرہ سولہ ہزار تو میں نے آپ کو دو شو بجات میں گنوا دی ہیں تو بھی فضول نہیں ہے ہمارا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے کہ ایک 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 امپلائی کو چیک کیا جاتا ہے اگر کوئی ایکسٹرا ہے تو اس کے لیے اس کو اور کوئی ترقی بنائی جاتی ہے مدنی چینل چل رہا ہے سینکلوں ملازمین اس میں ضروری ہیں تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں ناظرین کہ بہت بڑا ایکسپنڈیچر ہے صرف فیضان مدینہ کی اگر بات کریں صرف فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت اعتقاف جاری ہے یہ بہاریں آپ بیکھ رہے ہیں چھے ہزار کے قریب کبھو بیش موطقفین ایک مہینے کے اعتقاف میں موجود ہیں مدر لطیف بلوچستان مولانا علیہ السلام قادری صاحب کے محبوب نے ہمیں ہی جارہ چلایا زندگی میں فائش ٹیم میں اعتقاف کیا ہے پورے ماہ کا اللہ کی راہ میں تو کوئی چیز یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ رش ہے یا کیا ہے ہم نے پہلا مرتبہ باب المدینہ گراجی اعتقاف ہے اعتقاف ہے اعتقاف کرنا ہے کہ سانو کو جو مل جائے پتا نہیں اگلی زندگی چلپنا ہے یا نہیں بابل زیارت ہو جائے گی اشفاق بھائی آج کسی کو آج کے دور میں ایک گھنٹہ مزد میں بٹھانا بڑا مشکل ہے کیونکہ لوگ موبائل میں اتنی چیزوں میں بیزی ہیں کہ ٹائم نہیں ہیں عالمی مدنی مرکز کا حال یہ ہے کہ منع کرنا پڑتا ہے کہ بھائی اب بہت پورے ہو گئے جگہ نہیں ہے پورے پورے مہینے کے لئے لوگ آ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ فیضان ہے یہ فلو ہے لوگوں کا اب آئیے صرف مدنی مرکز کا میں آپ کو خرچ بتاؤں اگر چھے ہزار افراد ہیں اور دو سو روپے تو آپ گنے کے ناظرین سہری افتاری کا خرچ تو روز کے بارہ لاکھ روپے ہو گئے ان بارہ لاکھ کو آپ بیس دن سے ملٹیپلائی کر دیں تو دو کروڑ چالیس لاکھ روپے دعوت اسلامی صرف سہری افتاری پر پہلے بیس دن میں خرچ کر دے گی اب آخری دس دن میں بعض اوقات یہ آٹھ ہزار یا دس ہزار تعداد ہو جاتی ہے تو اب دو سو روپے کے حساب سے روزانہ بیس لاکھ روپے خرچا ہے جو آخری اشرے کا صرف دو کروڑ روپے سہری افتاری پر خرچ یعنی آل ٹوگیدر چار ساڑھے چار کروڑ روپے صرف اتقاف عالمی مدنی مرکز میں سہری افتاری کا خرچ ہے صرف کھانے کا دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں جو الیکٹر شیٹی یوز ہو رہی ہے مدنی چینل چل رہا ہے فیضان مدینہ ہم نے ائر کنڈیشن کیا ہے نورملی تیس لاکھ سے چالیس لاکھ مہانہ بل آتا ہے مجھے بتایا ہمارے مالیات کے نگراننے کہ رمضان میں کم ہو بیش ایک کروڑ روپے کا بل آتا ہے صرف الیکٹر شیٹی کا بل جو ہے ہمارے اس مدنی کیونکہ آپ دیکھیں تین مدنی چینل چل رہے ہیں انگلیش بنگلہ اور اردو اور پھر زبردست جو نیچہ اعتقاف کی باہرے ہیں یعنی آپ یہ کیسے ہو رہا ہے یہ کیسے چل رہا ہے یہ اللہ کی حطہ ہے اس کے حبیب علیہ السلام کی نگاہ کرم ہے لیکن ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہمارا حصہ کہاں ہے اتنا بڑا بیسیف کام ہے ہم کہاں ہیں اس میں ہماری زکاة کتنی لگ رہی ہے تو پلیز مدنی چینل کے ناظرین آپ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ نہ سمجھئے کہ ہم گھبرا گئے ہیں ہم تھک گئے ہیں یہ بائیس ہزار اجیر یہ تین مدنی چینل یا یہ سارے خرچے انشاءاللہ اگلے سال جب میں اگر زندہ رہا میں بریفنگ دوں گا یا کوئی اور رکنشورہ بریفنگ دیں گے وہ اس سے بہت زیادہ ہوگی ہمیں یہ قدم با قدم آگے ہی بڑھنا ہے ہمیں اور مساجد بنانی ہے اچھا ان سارے خرچوں میں ان سارے خرچوں میں تابیراتیں مسجد نہیں ہیں سال کی اگر چھے سو کے قریب دعوت اسلامی مسجدیں بناتی ہے اس کا پلوٹ خریدنا اس کی مسجد بنانا یہ اس کے علاوہ ہے تو آپ ذرا سوچئے کہ کتنا بڑا کام ہے بعض اوقات یہ ذہن میں ہوتا ہے یار مسجد مدرسہ تو آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ہم تو کھلانا چاہتے ہیں تو بھائی دعوت اسلامی کروڑ روپے کا مہانہ کھانا کھلاتی ہے مگر ان کو کھلاتی ہے جو قرآن پڑھ رہے ہیں جو حدیث پڑھ رہے ہیں جو علماء بن رہے ہیں جو حافظ قرآن بن رہے ہیں آپ ان کو کھلائیں انشاءاللہ انرجی لے کر وہ دین کا کام کریں گے لوگ کہتا ہے ہم علاج کروانا چاہتے ہیں بائیس ہزار جو امپلوائیز ہیں ان کا اور ان کی فیملی کا چند مخصوص شرائط کے ساتھ علاج دعوت اسلامی کرواتی ہے آپ ان کا علاج کروائیں گے جو مسجد کے امام ہیں انرجی لے کر ٹھیک ہو کر پھر نماز پڑھائیں گے آپ ان کو ٹھیک کریں گے جو ٹھیک ہو کر پھر دنہ آپ قرآن پڑھا رہے ہوں گے تو ملٹیپلیکیشن آف گوڈ ڈیڈز ہے آپ یو ڈیم اٹ آپ جس نیکی کے کام میں حصہ ملانا چاہتے ہیں آل موس دعوت اسلامی کے پاس وہ سارے کام موجود ہیں آگے بڑھئے اور اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیجئے ماشاءاللہ اور یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے یہ عاشقان رسول کے ڈونیشن سے آگے بڑھ رہی ہے اس کے اکثر شماجات جو آپ کی ڈونیشن سے پروان چڑھ رہے ہیں صرف آپ کا مدنی چینل دیکھ لیجئے یہ کوئی ایڈ نہیں لیتا ہے کوئی اور ہمارا اس میں کمرشل نہیں ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا اپنی سوال ہوتا ہے آپ کمرشل کیوں نہیں لیتے آپ ایڈ لے لیجئے اب جب ہم دوسرے چینل میں جانا ہم نے پروگرامز دینا شروع کیے تو اندازہ ہوا کہ ایک گھنٹے کا اگر سلوٹ ہے تو بتیس منٹ کا پروگرام ہوتا ہے اٹھائیس منٹ کے اشتہارات چلتے ہیں اب بتائیے مدنی چینل کے ناظرین ہم اگر اٹھائیس منٹ اشتہارات چلائیں تو آپ مدنی چینل دیکھیں گے ہماری تو خواہش یہ ہے کہ کسی کے پاس پانچ منٹ بھی ہیں وہ مدنی چینل آن کرے پانچ منٹ میں بھی کوئی سنت سیکھ لے کوئی اللہ رسول کی بات سن لے وہ ادھر ادھر نہ جائے یہ آپ ہی کے لیے ان ایڈورٹائزمنٹ نہیں لیتے کہ تاکہ ہمارے ناظرین مدنی چینل سے جڑے رہیں جتنے منٹ ہیں ان کے پاس اس میں وہ کچھ علم دین سیکھ لیں اور بہت سارے شرعی معاملات بھی ہیں لیکن اس قدر دعوت اسلامی جس کو کہیں کہ برڈن لے کر اپنے مدنی چینل کو چلا رہی ہے اپنے دیگر کاموں کو کر رہی ہے ایک گزارش آدمے کرنا چاہوں گا اگر سارے مدنی چینل کے ناظرین جتنے مجھے آج سن رہے ہیں آج ایک نیت کر لیں پہلے اپنے غریب رشدداروں کو دیں بالکل شریعت کا حکم ہے اپنے مسلمان پڑوسیوں کو دیں دعوت اسلامی کے لیے اگر سارے مدنی چینل کے ناظرین کم از کم ایک نیت کر لینا کہ اپنی پچاس فیصد زکاة کم از کم اٹ لیسٹ ففٹی پرسنٹ ہماری زکاة جو ہے وہ ہم دعوت اسلامی کو دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ساتھ بھی مل جائے گا اور جو زیادہ دینا چاہیں میں کم از کم کی بات کر رہا ہوں ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ دو سو فیصد دیتے ہیں نوے فیصد دیتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کچھ جگہ پر کمیٹمنٹ ہوتی ہے دینا پڑتا ہے تو ففٹی پرسنٹ آف یو زکاة اگر ہم سارے نیت کر لیں اور اس بار دے بھی دیں انشاءاللہ پھر دیکھیں دعوت اسلامی کس طرح مزید تیزی سے آگے بڑھتی ہے ماشاءاللہ آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دونیٹ تو دعوت اسلامی موبائل اپلیکیشن کے ذریعے دے کر نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں دونیٹ تو دعوت اسلامی موبائل اپلیکیشن اس میں آپ اپنا ای میل ایڈریس اور پاسورڈ دال کر سائننگ کیجئے دونیٹ ناؤ کی مدد سے آپ دعوت اسلامی کو آن لائن دونیٹ کر سکتے ہیں بینک ڈیپاؤزٹ کے ذریعے آپ اپنا ڈونیشن دیئے گئے بینک اکاؤنٹ نمبر پر دونیٹ کر سکتے ہیں کونٹیکٹ اس سے آپ دیگر معلومات بزریا ای میل یا واتس ایپ حاصل کر سکتے ہیں اباؤٹ اس سے دعوت اسلامی کے شعبہ جات کی معلومات لے سکتے ہیں آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں تعاون فرمائیں اور رضا الہی حاصل کریں